مغربی بنگال کے کیشف معاملے سے جڑی ہوئے اس وقت کی بڑی خبر اور اس مسئلے پر مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بنر جی نے پہلی بار چپی توڑی ہے ممتہ نے کہا کہ کیشف معاملے میں بی جے پی اور لیفٹ پارٹی میرے خلاف پروپگانڈا چلا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پارت چارٹر جی کا سوروار ثابت ہوتے ہیں تو میں خود ان کے خلاف امرکیت کی مانگ کروں تو یہ ہم خبر پہلا بیان ممتہ بنر جی مغربی بنگال میں ملے کالے کیشف لوگ پر سی ایم ممتہ بنر جی نے چپ پی توڑی ہے اس وقت بھی ممتہ بنر جی نے دوہرہ سیاسی کارٹ کھیل کر اپنے مخالفین کو چپ کرانے کی کوشش کی ہے ہم آپ کو اس کیس سے جڑے اہام اپ ڈیٹس بتائیں گے لیکن پہلے آپ ممتہ بنر جی کو سنیے ستیر بیچار حوک ستی تا جو دیکھے دوشی پوماینی تا حوی تاکہ جابت جیبان کارا ڈانڈو دیلو آئی ڈانڈ مائنڈ کنٹو بولتے پاڑھیں کینو آمار چو بھی دیئے ایک ٹاکار پہاڑ دیکھئے سارا کولکاتا ہے جے پوچا چھوڑیے چی پی مار بی جی پی تا دے ایتو بڑے اوڈتھت ہوں کر آمی جدی آج راج نیدی نا کرتا ہم آمی جیپ ٹکے ٹی فیلتے بڑھتا ہم تو ممتب انرجی نے ایک بار پھیل بی جے پیلی اور لیفٹ دونوں پر پروپوگینڈا کا الزام لگائے اسی کیس پہ جس میں کی کروڑوں روپے کے کیش کی ریکبری ہوئی ہے اور سوالوں میں خود ممتب انرجی کے بہت قریبی لیڈر پارت چیٹر جی اور اپرتا مکھر جی ہیں بنگال کے ٹیچر بھرتی گھوٹالے میں گرفتال ہوئے پارت چیٹر جی اور اپرتا مکھر جی دونوں تین اگست تک ایڈی کی ریمان پر رہیں گے ایڈی کا دوہ ہے کہ اس کیس میں ابھی سو کروڑ کی ریکبری ہونی ہے اور یہ کہیں بڑا کھوٹالہ ہے سازش کے تار کئی اور لوگوں سے جڑے ہیں پارت چیٹر جی بھلے ہی ویلچیر کے سہاری ہو ایمز بھوونیشور نے اصاف کر دیا ہے کہ پارت کو اسپطال میں بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بات ہی پارت چیٹر جی کو کولکتہ لوٹنے کا فرمان بھی مل گیا مناس کے دویٹ کی طرح جمع کیش کا مالک کون ہے فلحال تین اگس تک بھارت اور اپیر تک ایڈی کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا بیوری رپورٹ زی میڈیا